یعنی ساہیت خان صاحب انڈیا کی ٹیم اب ٹی وی رائٹس پر ریلائے کر رہی ہے ان کے پاس تو کہا ہی جاتا ہے کہ کافی سٹرانگ بورڈ ہے ان کا مال کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے بلکل موسمی دی ہنڈیڈ ون پٹسن ہے اور یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں اور آگے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک بنگلہ ریج اگوانستان کی بات ہو رہی ہے یہ تمام ایشین کنٹری جو ہے نا وہ انڈیا کو سپورٹ کرتی اور آج آپ کو ایک اور بات کیسا بتاتے چلوں دیکھیں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشید کی جائے جو ہے ایشیا کب میں پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے سے جو ہے انکار کر دیا بھارت کو پاکستان کے آباد میدانوں پر نظر لگانے کی ایک اور جو ہے رولہ ڈالا گیا ہے کہ ہم اپنی ٹیم ایشیا کب میں پاکستان نہیں بھیجیں گے انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ آج ہوا بڑا زبردست میچ ہوا انڈیا نے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی اپنے نام کی اور پورے معاملے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے پھر پاکستان آنے سے جو ہے انکار جو ہے بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے دیکھیں بھارت میں پولٹیکل ایشو ہے کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بھارتی گورنمنٹ کا ایگو آئی سی سی کا ایک قانون تھا جو بیک تھری کے ساتھ ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے حکومتی انفلوینس ختم کرنا ہے اور اس وقت تو وہ قانون بھی میرے خواہد سے ختم ہو چکا تو اب جب بھارتی کرکٹ بورڈ کیا اس کی حکومت اجازت نہیں دیتی تو وہ اپنی ٹیم کیسے پاکستان بھیج سکتی ہے اور یہی بات انہوں نے بی سی سی آئی نے بولی ہے کہ انہوں نے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو مسائل ہیں اور جن مسائل کی وجہ سے وہ ٹیم نہیں بھیج سکتے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جناب پچھلے سال جب ایشیا کپ ہوا تو پاکستانی ٹیم کے ویزے کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے وہ یو ای میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا تو نیوٹرل وینیو پہ اگر کروایا جائے تو میچ ہو سکتا ہے وسیم خان بھی اس ایشیو کو پہلے ایڈریس کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناب اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کے میچز نیوٹرل وینیو پہ کرانے کا آپشن اس کے پاس موجود ہے اور اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے لیکن فیوری میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ اجلاس مذبانی کے حوالے سے نہیں ہوگا دیگر معاملات تیہ کریں گے ظاہر چی بات ہے جب ایشن کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوگا تو اس میں ایشیا کا سب سے بڑے ایونٹ پہ بھی یقینی بات ہوگی لیکن پی سی بی کا موقع یہ ہے کہ جناب اس میں میزبانی تبدیل کرنے پہ بات نہیں ہوگی بلکہ میزبانی کو بہتر انداز میں کرنے پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن ایسا کوئی آپشن نہیں ہے ایسا کوئی ٹیبل پہ موجود نہیں ہے ایسی کوئی میٹنگ ان کے علم میں نہیں ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ میزبانی آیا پاکستان سے واپس لی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان میزبان ہے اور جب اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جناب اس سے میزبانی کسی ملک سے اس وقت تک نہیں لی جا سکتی کیونکہ حالات جس وقت میزبانی دیے گئی تھی اس وقت تو مزید زیادہ خراب تھے جس وقت میزبانی پاکستان کو دی گئی تھی اب تو پاکستان میں دو ٹیمیں کھیل کے جا چکی ہیں ورلڈ الیون پاکستان میں کھیل کے جا چکی ہے ساؤتھ افریقہ کی اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا پاکستان میں اور امید یہ ہے کہ ایشیا کب سے قبل ہی شاید ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ایک مختصر دورہ کر کے چلی جائے پاکستان سے تو میرے خیال سے ایسی صورتحال میں ایشیا کی ٹیموں میں کسی ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے میں کوئی اطراز نہیں ہے بھارت کا بھی مسئلہ آمن و مان نہیں ہے بھارت کا مسئلہ پولیٹیکل ہے اور پولیٹیکل ہی انفلینس کی وجہ سے بی سی سائی نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے ٹیم پاکستان بھیج پائے گا اور میرے خیال سے گنگولی نے ضرور بات کی ہوگی حکومت سے اور حکومت نے منع کیا ہوگا اس کے بعد ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ اور جاہر سی بات ہے کرکٹ بورڈز اپنی اپنی حکومتوں کی بات ماننے پر مجبور ہیں تو اس وجہ سے بھارت کی حکومت نے اگر یاد نہیں دی ہے پاکستان نہیں آتی ایشیا کپ کھلنے تو اس پہ پھر ایشو تو ہوگا اور اگر بھارت نہیں آئے گی تو اس ٹورنمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں پھر دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوں گا کہ ایشیا کپ میں بھارت نہیں کھیل رہا یا پاکستان نہیں کھیل رہا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے چھہاسی میں بھارت نہیں گیا تھا نوے میں پاکستان نہیں تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ٹورنمنٹ ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اور کوئی ایک ٹیم اگر کینسل کر دے تو اس کی وجہ سے ایونٹ ختم نہیں ہوتا اور ایونٹ ماضی میں بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ بھارتی ٹیم بھی ہو اور اگر نیوٹرل وینیو کا آپشن پی سی بی کو بہتر لگتا ہے اور نیوٹرل وینیو پہ صرف بھارت کے میچ وہ کرواتے ہیں اور بھارت کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوتا تو میرے خیال سے نیوٹرل وینیو پہ کھیلا جا سکتا ہے اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے پاکستان کو ظاہر سی بات ہے انڈیا سے میچ کی میزبانی سے یقینا پی سی بی کو بہت فائدہ ہوگا نیوٹرل وینیو پہ بھی اگر یہ میچ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شاکرین اس میچ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میزبانی پاکستان کے ہاتھ سے نہیں جاری ہاں نیوٹرل وینیو پہ اگر ٹورنمنٹ جاتا ہے اگر نیوٹرل وینیو پہ اگر ٹورنمنٹ جاتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ اس بارے میں بھی سو سکتا ہے اور دوہزار اٹھار میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو انڈیا کے ویزے نہیں مل رہے تھے تو بھارت نے دوہزار اٹھار میں متحدہ عرب امراض میں جو ہے اپنا ایونٹ جو ہے وہاں کر آیا تھا اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ سٹوڈی میں اور بھی کیس موجود ہیں آگا صابر کا رکھ کروں گا آگا اس میں آپ کو چائٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر انڈیا جو ہے پاکستان نہیں آتا اپنی ٹیم لے کر تو پھر کیا کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو انڈیا کا پاکستان نہ آنا یا اس میں کوئی ایسی شوکنگ بات نہیں ہے کیونکہ it was on the cards کیونکہ انڈیا کسی بھی طرح سے جانا نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے world stage کے پر flourish کرے اور پاکستان کی کرکٹ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اگر پاکستان اتنے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرے گا تو ضرور لوگوں کو پتہ لے گا کہ پاکستان کتنا safe ہے اور کتنی cricketing loving nation ہے جس سے جانا ایک اچھا image جائے گا جو کہ انڈیا ہرگز نہیں چاہتا انڈیا کا ایک agenda ہے political کہ وہ جانا کسی طرح سے پاکستان کو جانا کمزور اور unsafe country جانا پیش کرتا رہے اور کرتا رہے گا تو یہ اسی کی کڑی ہے جو انہوں نے اس طرح سے جانا فیصلہ کی ہے کہ جانا ہم اپنے ٹیم کو نہیں بھیجیں گے اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہندوستان کی ٹیم ہمارے پاس نہیں آئے گی کھیلنے اور یہ جو بنگلہ دیش کی series ہوئی ہے یہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہی ہے کہ کچھ اندر اندر ان کی آپس میں اس طرح سے کچھ settlement ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پاس tour کریں ہمارے پاس ساتھ ایک ونڈے بھی کھیلیں تیج series کھیلیں جس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ جانا کچھ میچز آپ کو جانا بطور میزبان آپ کو ایشے کپ کے دے دیے جائیں تو جہاں پر انڈیا اور پاکستان کے میچز ہو سکتے ہیں تو ون ون سیچویشن دونوں جانا بورٹس کے لیے اور ٹیمز کے لیے ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی شوکنگ بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی شوکنگ بات نہیں ہے کہ بھارت پاکستان آنے سے منع کر رہا ہے لیکن ایک پوائنٹ اٹھایا ہے آقا ساگنگ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ کے باقی کچھ میچز بنگلہ دیش کے بورٹ کو دے دیا جائیں اور ان کو میزبانی کے فرائض انجام کرنے کے لیے دے دی جائیں آمیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ اگر کچھ ایٹ کرنا چاہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ انڈیا کو اگر وہ نہیں آتی پاکستان تو یہ ہے کہ نیوٹرل گراؤنڈ پر ان کو کھیلنا چاہیے کیونکہ انڈیا کا ایشیا کپ میں ہونا بہت امپورٹن ہے اس کے بعد ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو اس سلسلے میں مطبع اچھا میچ ہوگا اچھا ایشیا کپ ہو جائے گا تو میں یہی کہوں گا انڈیا مطبع اس ایونٹ میں کھیلے ایشیا کپ میں کھیلے انڈیا کا ٹورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے انڈیا کا ٹورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے اور چاہیں گے تمام ہماری اسٹوڈیو کے گیس ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ بھارت یا پاکستان دونوں بڑی ٹیم ہیں اور دونوں کا ایشیا کپ میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی میں جو ہے وہ ایشیا کپ کی ایک خوبصورتی آتی ہے ہمیں جو ان کے ساریت خان نے امریکہ سے ہمیں ساریت خان نے جو ان کے سامنے بھی سوال رکھوں گے ساریت خان کہا ہی جا رہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر جو ہے پاکستان آنے سے منع کر رہا ہے کہ پاکستان اگر ہوسٹ کرنا چاہتا ہے یا ہمیں بلانا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہمارے میچز جو ہیں بھار متحدہ عرب امرات یا پھر کسی نیوٹر مقام پر کر رہا ہے یعنی ساریت خان صاحب کہ انڈیا کی ٹیم اب ٹی وی رائٹس پر ریلائے کر رہی ہے ان کے پاس تو کہا ہی جاتا ہے کہ کافی سٹرونگ بورڈ ہے ان کا مال کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے بلکل موسمی دی ہنڈر ون پٹسن ہے اور یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں اور آگے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک بنگلہ دیش اگوانستان کی بات ہو رہی ہے یہ تمام ایشین کنٹری جو ہے نا وہ انڈیا کو سپورٹ کرتی ہے اور آج آپ کو ایک اور بات کہتا بتاتے چلوں دیکھیں پاکستان کو تنہہ کرنے کی کوشید کی جاری ہے پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو سری لنکا اور ساؤت افریقہ کھڑا اور پاکستان کو آئی سی سی میں اپنی لوبی بنانی پڑے گی جس کی وجہ سے ہماری تمام کرکیٹ بورٹ میں جو لوگ ہیں ان کو بہت کام کرنا پڑے گا بہت امپورٹنٹ لکتا ہوتا ہے ایشیا کپ کے ٹی بی رائٹ آپ نے دیکھا ہے دوبائی میں وہ آتا ہے جہاں دہاں بھی بھی میں آپ کو بتا دوں یہی چاہ رہے ہیں انڈیا ہم بنگلہ دیش میں کھیلنے ہمارا اور اگوانستان کے میچے مگر وہی بات ہے دیکھیں ان پہ ہم تھوڑی چلنا جائیے تو ہمیں رائٹ ملاوا ہے ان کو آنا ہے آئیں نہیں آنا نہیں مگر دوار کے پیچھے کچھ اور لکھا ہوا ہے آگے جا کر ہو سکتا ہے ان کے میچ بنگلہ دیش ہو جائیں اور بنگلہ دیش میں وہ کھیلنے کو تیار ہو جائیں مگر اس سے بھی میچ کی خفترتی نہیں ہو مگر آگا صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی دیکھیں اپنے پہ قائم لار ہمارا کرکٹ بورٹ اپنی باتوں کو منا رہا ہے ہمارا پاکستان بہت زیادہ پور امید بہت سکون والا ہے پاکستان سپر لکھ جو پانچ بہ ایڈیشن ہے نا آگا صاحب نے بات کی راشد بھائی نے بات کی موسمی دیا بہت امپورٹنٹ ہے آسٹریلے کے لیے انگلینڈ کے لیے ساؤت افریقہ کے لیے تمام ملکوں کے پلیئرس میں کھیل لے ہوں گا پاکستان سپر لکھ کو دیکھتے ہوئے تمہیں یقینی سے کہہ سکتا ہوں آنے والے وقت میں آسٹریلے بھی آئے گی انگلینڈ بھی آئے گی ہمیں انڈیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہمیں اپنے موقع پر کام کرنے چاہیے ہمیں اپنے کام سے کام رکھیں اور یقینی طور پر ہماری کرکل کو اتنی سٹرانگ کرنی چاہیے جتنی بھی غیر ملکی ٹیموں کو آکے پاکستان کھیلیں اور کھیلنا اس لیے ضروری ہے پاکستان کی عوام دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرتی ہے ایک ٹیم کو نہیں ہمیں انڈیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور بھارت چاہتا ہے کہ اس کے جو ایشیا کپ کے میٹس ہیں وہ بنگلہ دیش میں وہ ایسا کہنا ہے کہ ساریت خان صاحب کا لیکن وسیم خان جو پاکستان کے سی ہوں ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے انہوں نے جو ہے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں بنگلہ دیش کے خلاف جو پاکستان کا جاری تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کے پاس بھی آپشن یہ ہوگا کہ وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انڈیا نہیں جائے تو راشد صاحب اس پہ آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں گے دیکھیں وہ بیان تو بھارتی میڈیا کے کچھ سنسنی پھیلانے کی حوالے سے اس کو ڈی فوکس کیا گیا تھا ورنہ وسیم خان خود کلیر کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور آئی سی سی ایونٹ پاکستان کسی بھی بنیاد پہ جو ہے بائیکارٹ نہیں کرے گا اور بائیکارٹ کرنا ویسے بھی ہماکت ہوتا ہے